ویلکم تو مائی چینل آج ہم بات کریں گے ایف سی پی ایس پارٹ ون کے بارے میں ایف سی پی ایس پارٹ ون کو پاس کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا پڑھنا چاہیے تو بہت سارے میرے دوست پچھلے دنوں مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ ایف سی پی ایس پارٹ ون کے بارے میں پارٹ ون کیسے پاس کیا جا سکتا ہے تو ہر کسی کو انڈویجویلی سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے اس لیے آج یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو ایف سی پی ایس پارٹ ون پاس کرنے کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ بک ہے وہ ہے رفی اللہ رفی اللہ کے جو پانچ سو سے چھ سو پوائنٹس ہیں جو کہ اس میں لکھے ہوئے ہیں ایم سی کیو والی بک میں لکھے ہوئے تو اس میں یہ ہے کہ وہ پانچ سو سے چھ سو پوائنٹس جو ہیں وہ آپ نے بار بار تیار کرنے بار بار تیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک بار پڑھا دو بار پڑھا تین بار پڑھا اٹلیس تین بار آپ نے اس کو تیار کیا اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کے اینڈ پہ جو ایم سی کیوز دیا ہوئے ہیں دوہزار اکیس بائیس اور تیس کے تو آپ نے وہ ایم سی کیوز بھی اگر آپ میڈیسن میں دے رہے ہیں تو میڈیسن کے ایم سی کیوز کر لیں اگر سرجری کے سرجری میں ایف سی پی ایس پارٹ ون دے رہے ہیں تو سرجری کے ایم سی کیوز آپ کر لیں آپ جب ایم سی کیوز کر رہے ہو تو جو ایم سی کیو آپ سے غلط ہوتے ہیں ان کو کسی طرح سا ایڈنٹفائی کر لیں کوئی ٹک یا پھر کوئی ایسا مارک لگا لیں کہ آپ کو پتا چلے کہ آپ نے یہ ایم سی کیو غلط کیا ہے اور جب آپ ریوائز کریں گے دوبارہ ایم سی کیو کو تو آپ جو ہے جو آپ کو ایم سی کیو آتے ہوں گے ان کو آپ نے ریوائز نہیں کرنا بلکہ جو ایم سی کیو آپ کو نہیں آتے تھے اب ان کو آپ نے مارک کیا ہو ہے تو آپ نے وہ ایم سی کیو ریوائز کر لینے دوسری جو بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ رفی اللہ میں جو چیپٹرز دیا ہوئے ہیں جانی یعنی جیسے اگر نیورالوجی والا دیا ہوئے تو اس نے اس میں ساری فیزیالوجی پیثالوجی اور کلینیکل پوائنٹس سارے اس نے کور کیا ہوئے ہیں تو اس طرح آپ کے لیے بڑا ہیلپ فل رہے گا آپ اگر باقی بکس کے چکر میں پڑ جائیں گے جیسے بی آر اس فیزیالوجی بی آر اس فیزیالوجی اور اس کے علاوہ آپ بائیو کیمنسٹری اس طرح کی بکس میں پڑ جائیں گے تو آپ سے کبھی بھی یہ ٹیسٹ نہیں ہو پائے گا کیونکہ آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے آخر میں ان کو ریوائز کر لیں ایسی پی ایس پارٹ ون جو ہوتا ہے یہ ہمارا ایک ایسا ٹیسٹ ہوتا ہے جو ہمارے جو پانچ سال ایم بی بی ایس ہوتا ہے اس کے نالج کو چیک کرتا ہے تو آپ نے جو ہے اس کے لیے سب سے جو بسٹ بیسٹ بک ہے وہ ہے رفیولہ تو آپ نے رفیولہ کو تیار کرنا ہے اور اس کے جو پانچ سو سے چھ سو پائنٹس ہیں اس کو آپ نے تین سے چار دفعہ آپ نے اٹلیسٹ اس کو ریٹ دینا ہے اس کے بعد جو دوسری بک ہے وہ ہے اس کے جس میں ایم سی کیو سارے پرانے دیا ہوئے ہیں تو آپ نے اس کو بھی تیار کر لینا ہے اور اگر آپ اس کے ساتھ کچھ ایک سٹا پڑھنا چاہتے ہیں تو فاسٹ ایڈ یا پھر فاسٹ ایڈ جو کہ رفیولہ کی ہی طرف سے ہے فاسٹ ایڈ آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں وہ چیپٹر وائز اس نے ڈیفرنٹ پوائنٹس دیا ہوئے ہیں لیکن فاسٹ ایڈ پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ فاسٹ ایڈ پڑھیں کیونکہ فاسٹ ایڈ اور رفیولہ کے جو پوائنٹس ہیں وہ سیم ہی ہیں اس لیے فاسٹ ایڈ لینے کا کوئی خاص فائدہ ہے نہیں میں نے اپنے ٹائم پہ صرف رفیولہ پڑھی تھی اور بی آریس فیزیالوجی شروع میں پڑھی تھی اور رفیولہ دو سے تین دفعہ میں نے پڑھی تھی اور ساتھ میں جو ہے میں نے اس کے جو ایم سی کیو اینڈ پہ ہیں وہ کرتا رہا اور ان میں سے جو مجھے نہیں آتے تھے ان کو میں نے مارک کر لیا اور جب میں نے ریویزن سٹارٹ کی تو پھر جو ہے وہ ایم سی کیو آخری دن میں نے ریوائز کر لیا جو مجھے نہیں آتے تھے تو اللہ کا شکر ہے اس طرح لکھ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کبھی کبھی آپ کا ٹیسٹ مشکل آ جاتا ہے تو آپ کے لئے پاس کرنا مشکل ہو جاتا ہے کبھی کبھی ٹیسٹ ایزی بھی آ جاتا ہے تو یہ آپ کی لکھ پہ بھی کافی سارا ڈیپینڈ کرتا ہے دوسری اگر آپ بات کریں کہ اس کی مارکنگ کیسے کی جاتی ہے تو مارکنگ جو ہے اس کی بہت ڈیفرنٹ ہوتی ہے اگر آپ فار ایکزمپل دو سو ایم سی کیوں ہیں اور اس میں سے پانچ سب کے ٹھیک ہو گئے ہیں تو وہ پانچ کو جو ہے وہ کینسل کر دیتا ہے کیونکہ وہ ڈیفرنس کری ایٹ نہیں کرتے اور اگر پانچ سب کے غلط ہو گئے ہیں وہ بھی ڈیفرنس کری ایٹ نہیں کر رہے ہیں اس کو بھی جو سی پی ایس پی کا سسٹم ہوتا ہے وہ کینسل کر دیتا ہے پیچھے بچ کے ایک سو نوے تو اس میں سے جو ہے آپ کے سیمٹی فائی پرسنٹ آپ نے مارکس لینے ہوتے ہیں پاس ہونے کے لئے شکریہ شکریہ